ہیلو گائیز ویلکم تو آور چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑی ہوگے مزے میں ہوگے خوش ہوگے آواز ہوگے میرا نام مرحبا سیر مرحبا سیر سکرد آج کی ویڈو کا جانل ہے ٹاپ سیون بیسٹ مالیج بائیک سکردیا انٹرنٹی ٹونٹی تری سب سے زیادہ مالیج والی بھارت کی آج ہم بائیکیں دیکھ میں لگے ہیں دو زیادہ ہی سب سے زیادہ مطلب لیٹر میں کون سی کتنی بائیک کلومیٹر دیتی ہے ہمارت ادھر سیونٹی سیسی کا بائیک لیٹر میں ستر بھی مشکل سے دیتا ہے جو چانہ کا ہے اور جو ہونڈا ہے وہ تقریبا پچاس دے دیتا ہے ہم سیونٹی سیسی کی انجن کی بات کر رہے ہیں اور بھارت میں سو سیسی سے سٹارٹ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ مالیج ہے بھارت کے ٹاپ جو بائیک ہے ٹاپ سیون تو اوریجنل ویڈو کو لنکھ مل دیو آپ کو دسکرپشن میں تو سٹارٹ نمشکار دوستو سواگت ایک بار پھر سے نئی ویڈیو میں میرے نام ہے وینوت کمار اور آپ دیکھ رہے ہو اپنے چینل ایڈوینچر وینوت کو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سات ایسی بائیکوں کے بارے میں کہ آپ کو کافی کم دام اور کافی اچھے فیچرز کے ساتھ آپ کو ملنے والی ہے ساتھی ساتھ ان بائیکوں کے جو سرویس کوسٹ ہے اور جو بائیک کا جو پیٹرول ایوریج ہے اور مائلیج کافی اچھا ہونے والا ہے تو ساتوں بائیکیں ایک اونمی کلاس کی ہیں اور ساتوں بائیکوں کا میں نے مطلب باری باری سے ریویو کیا ہے کافی لوگوں سے لے کے اس کو چلایا ہے اور دیکھا ہے ایکسپرینس پوچھا ہے کہ اس بائیک کسا ہے تو ان لوگوں نے اچھا ریویو دیا ہے تو میں نے ان ساتوں بائیک کو سلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے بھی اچھی سی بائیک آپ بھی لے سکو اور آپ بھی گڑبڑی نہ کرو بالترہ Fairy لیسٹ میں جو ان سے سب سے پہلی بائک ہونے والی ہے وہ بائک ہے اپنی ہونڈا لیوو جو کی ہونڈا کی طرف سے آنے والی 110 cc کی بائک ہے 109 9.5 cc کا انجنر لیکن اس کو 110 cc کی کیٹیگری میں ہی رکھا جاتا ہے اس کی جو پاور ہے 8.7 bhp کی پاور ہے اس میں 9.3 anm کا ٹورک ملتا ہے اور پچھتر سو رپیم پہ چلتی ہے اس میں چار سپیڈ گئر ووکس آپ کو مل جائیں گے اور اس میں جو فیول ٹینک کپیسٹی ہے وہ 9 لیٹر کی ہونے والی ہے مائلے جس میں جو آپ کو ملتا ہے وہ 58k mpl کا مائلے جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں ٹاپ سپیڈ ملتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے آرام سے 85 to 90 آرام سے ٹاپ سپیڈ آپ کو مل جاتی ہے اگر اس بائک کی ایکسو روم پرائس کی بات کریں تو وہ آپ کو 83 ہزار کچھ روپے کی مل جاتی ہے یہ ایکسو روم پرائس چندیگڑ کا ہے اس میں ساتھ میں آپ کو انشورنس لینے پڑے گی پانچ سال کی اور ساتھ میں آپ کو لینے پڑے گے اس کے آرڈیو اور روٹیکس بار سارا کچھ دے کے یہ کچھ آپ کو پریپ پریپ پنچانوی ہزار کچھ روپے کی پڑھنے والی ہے دو پر جو بائک ہونے والی ہے وہ ہے ٹی بی سپورٹس جو کی ایک سو دس سی سی کے انجن کے ساتھ آتی ہے اور اس کا جو میکسیم پاور ہے وہ 8.18 بی ایچ پی کا پاور ہے ایک سو پچاس ارپی ایم کے اوپر اور جو اس کا میکسیم ٹورک ہے وہ 8.7 ایم کا ٹورک ہے جو کی پینتاریس سو ارپی ایم کے اوپر آپ کو ملنے والا ہے ساتھ میں اس میں فیول ٹینک جو ہے وہ دس لیٹر کا مل جاتا ہے جو کی اپنی پیشلی بائک لیو سے تھوڑا سا بڑا ہے اور اس میں مائلیج آپ کو ستر کے ایم پیل کی مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں ٹاپ سپیڈ جو ملنے والی ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے ایم کے نپپے کی ٹاپ سپیڈ آرام سے مل جائے گی اور یہ فیول انیکشن کے ساتھ آتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو چار گئر ہیں وہ چاروں گئر اوپر سائٹ کو پڑھتے ہیں اور کافی جیدہ لائٹ بیٹ ہے اور کافی جیدہ سموز چلتی ہے بائک یہ اور اس کی سر ویس جو ہوتی ہے وہ آرام سے چار سو پانسو روپے میں آرام سے اس کی سر وز ہو جاتی ہے اس بائک کا جو آپ کو پرائز پڑھنے والا ہے روپے کا پڑھنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو یہ ایکسوروم پرائز ہے آپ کو انشورنس اور جو آپ کو آٹیو لینا پڑے گا آٹیو روڈ ٹیکس گوڑا دینا پڑے گا وہ الگ سے دینا پڑے گا یہ سب دے ہو کے آپ کو بہتر آزار کچھ روپے کے آپ کی بائک آپ کو آپ کے ساتھ مل جائے گی بائک ہماری ہونے والی ہے وہ بھی ٹی بی ایس کی طرف سے ہونے والی ہے اور وہ بھی جیدہ کافی جیدہ پوبلر بائک ہے فیملیز کے اندر مطلب اگر آپ ایک فیملی والے ہو آپ کے پاس چھوٹی فیملی ہے تو آپ اس کو ارام سلے کے سیٹی میں رائٹ کر سکتے ہو تو یہ بائک ہے ٹی بی اس ریڈیون جو کی ایک سو دس سیسی کے قریب میں اینجن آتا ہے اس کا اور اس کا بھی سیم ٹو سیم 8.8 bhp کا جو اس میں پاور ملتا ہے اور 8.9 nm کا جو ٹورک ملتا ہے وہ سیم ٹو سیم ٹی بی سپورٹ جیسے ہی ہے لیکن اس کا جو باڈی کا جو ڈیزائن ہے وہ قریب پریب آپ کو ملتا ہے سپلینڈر جیسا جو کی ہیرو کے سپلینڈر بائک ہے جس کے بارے میں آگے بات کریں گے تھوڑا سا قریب پریب اس سے سیمیلر لوک ہے اس کا ملتا ہوا کافی زیادہ پاپلر بائک ہے اور اس کے جو فیول ٹینک ہے وہ دس لیٹر کا ہونے والا ہے اور مائلج جو آپ کو اس میں ملنے والا ہے وہ ملنے والا ہے ٹوٹل قریب پریب ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے اس بائک کی جو ٹوپ سپیڈ جاتی ہے وہ نبیے کلومیٹر قریب آپ کی ٹوپ سپیڈ جاتی ہے اور یہ فیول انجیکشن کے ساتھ آتی ہے اور اس میں ڈیر لیٹر فیول ٹینک جو ریزرپ کپیسٹی ہے وہ ہے ساتھی ساتھ اس میں جو چاروں گیر پڑھتے ہیں وہ بھی ٹی بی اے سپورٹ جیسے ہی سارے گیر اوپر کی سیٹ کو پڑھتے ہیں بائیس پڑھنے والی ہے وہ قریب پریب اوناسی ہجار یعنی کی سیونٹی نائن تھاؤزنڈ روپیز پڑھنے والی ہے یہ ہے اس کا ایکسوروم پرائیس اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کی جو اس کا جو روڈ ٹیکس ہے اور جو اس کا پانچ سال کا انسورنس ہے وہ سب کچھ آپ کو الگ سے پی کرنا پڑے گا یہ سب پر نکواد یہ بائیس آپ کو قریب پریب نبی ہجار کے قریب آپ کو یہ ملنے والی ہے اگر بائیس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو بجاج جیسی کمپنی کا نام نہ ملے اور بجاج کی پلیٹینا بائیس کی بات نہ ہو تو وہ پھر بائیس والی بات ادھوری رہ جائے گی پلیٹینا کو کہتے ہیں ہر بائیس اور ہر بائیس کا یہ خساب سے باپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بائیس جو ہے وہ ایبریس دینے میں جو کہتے ہیں پیٹرول پیٹی نہیں پیٹرول سون کے چلتی ہے ایسا کچھ اس کے بارے میں کہانیاں ہیں تو آج میں بتانے والا ہوں آپ کو پلیٹینا کے بارے میں اس لسٹ کی جو اگلی بائیس ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے پلیٹینا اور پلیٹینا ہنڈیڈ سیسی والی بائیس کے اندر آپ کو ایک سو دو سیسی کا اینجن مل جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں 7.9 bhp کی پاور مل جاتی ہے پچھ اٹر سو ارپی ایم پر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں 8.34 اینم کا ٹاک مل جاتا ہے پچھ پنسو ارپی ام کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو چار گیر ملتے ہیں اس میں چاروں گیر ڈاؤن پڑتے ہیں نیچے کی سائٹ کو 11 لیٹر فیول ٹینک کپیسٹی ہے اور 2 لیٹر ریزر بھونے والا ہے اور یہ بہتر کمپل کی مائلیج ملتی ہے اس سے آرام سے آپ کو یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس میں جو پہلے اور ارسی کی بھی دیتی ہے اب بھی بہتر تک کی دیتی ہے نئے ہونے کے نئے سب کچھ اس میں ہو گیا ہے فیول انجیکشن آ گیا ہے اس میں کم ہو گئی ہے لیکن ایوریج پھر بھی اس کی قریب پرید 70 ایوریج آپ کو آرام سے مل جائے گی اور اس کی ٹاپ سپیڈ او آپ کو قریب پرید 90 کلومیٹر کی ملنے والی ہے اس میں جو سر بیس کاؤسٹ ہے اس کی وہ بہت جادہ کم ہے 300-400 روپے میں سر بیس آرام سے آپ کی باہر ہو جاتی ہے اور ایجنسی میں کرواتے ہو تو اس میں قریب پرید 6-700 روپے آپ کو لگ جاتے ہیں ایٹین اپ بائک کی پرائز کی بات کی جائے تو اس میں جو 110 cc والی ہے وہ آپ کو ملے گی 77,000 روپے کی اور جونسی 100 cc والی ہے وہ آپ کو ملے گی 60,000 روپے کی ایکسو روم پرائز پر یہ سارے ایکسو روم پرائز میں چندگر کے بتا رہا ہوں آپ اپنے سیٹی کے حساب سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اگلی بائک جو ہونے والی ہے وہ بھی ہماری بجاز سے ہونے والی ہے جو بھی وہ بھی کافی زیادہ آپ کو ایویز دیتی ہے وہ پلیٹینا سے بھی زیادہ ایویز دیتی ہے اسے بولتے ہیں سیٹی ہنڈیڈ جو نیا والا ویرینٹ آیا ہے وہ بلکل آف روڈ ٹائپ میں بنایا ہوا ہے تو نیا والا ویرینٹ کی بات کریں تو 110 cc کا اس میں آپ کو اینجن مل جاتا ہے ساتھی سارے اس میں آٹھ ہے 8 bhp کی پاور مل جاتی ہے اور 9.8 nm کا ٹورک مل جاتا ہے پانچ جار آر بیم کے اس بائی کے اندر آپ کو ایک سو پندرہ سیسی کا اینجن ملتا ہے اور اس کے اندر آپ کو چار گیر ملتے ہیں سارے 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 ڈاؤن فیول ٹائنگ کپیسٹی کی بات کریں تو 10 لٹ کے آپ کو فیول ٹائنگ کپیسٹی مل جاتی ہے 80 kmpl کی ممائلےز دیتی ہے اس بائی کی جو ٹاپ سویڈ ہے آپ کو ملنے والی ہے 90 kmpl تو یہ بائیک جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ تھی بجاز کی CT100 110c جو آف روڈ ویرینٹ آتا ہے تھوڑا سو آف روڈ لیتا ہی لگتا ہے کافی جاڑا اس میں موڈیفکیشن کر رکھتی کہ یہ کافی جیدہ اچھی لگتی ہے دیکھنے میں اس بائیک کی جو پرائیز ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے ٹوٹل سرسٹھ ہزار چار سو تیراصی روپے کچھ اس کی پرائیز ہے چندگڑ کی آن روڈ پرائیز اور اگر آپ کو اس میں انشورنس اور آٹیو جوڑ کے یہ آپ کو بھی پڑھنے والی ہے یہ ستر پہ ساتر ہزار ہزار ہوگی نمبر چھے پہ جو ہماری بائیک ہونے والی ہے وہ ہے ہماری بائیک HF ڈی لکس جو کی ہیرو کمپنی سے آتی ہے اور بہت سے زیادہ پاپلر اور بہت سے زیادہ فیمس بائیک ہے اس بائیک کے بارے میں کچھ بتانے تو بیسے بے گوفی ہوگی لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑ بھی ڈیٹیر دارتا ہوں یہ بائیک آتی ہے 97.cc کچھ سمتھنگ کا مطلب 100cc آپ مان کر سکتے ہو 100cc کا انجان آپ کو اس نے ملتا ہے 7.91BHP کا جو اس میں پاور ملتا ہے 8.5NM کا ٹارک ملتا ہے 3000RPM کے اوپر اس میں آپ کو 4 سپیڈ گئر بوکس مل جاتا ہے اور چاروں گئر آپ کو اوپر کی طرف ملیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو اس میں جو آپ کو اس میں ایوریج ملنے والی ہے وہ کبھی 60K ملنے والی ہے 60K ایوریج اور 85 کی ٹاپ سپیڈ آپ کو اس میں ملنے والی ہے اور اس میں جو فیول ٹینک ہے وہ قریب پر 10 لٹر کا مل جاتا ہے اور اس میں جو ریزر فیول کی بات کریں وہ قریب پر 10 لٹر کا ریزر فیول یہ پرائز کی بارے بات کریں تو یہ ہیرو کمپنی کی طرف سے آنے والی سب سے سستی 100cc کی بائیک ہے اور اس بائیک کا جو پرائز ہے 66,000 روپے اس کا جو ایکسوروم پرائز ہے وہ ہونے والا ہے اور ساتھ میں آپ کو انشورنس اور ساتھ میں لینا پڑے گا پھر جا کے آپ کو یہ قریب پری 75,000 روپے کچھ میں آپ کو مل جائے گی جو بائیک ہے وہ انڈیا سب سے زیادہ فیمس بائیک ہے اور انڈیا سب سے زیادہ پسند کی جانے والی بائیک ہے ہیرو کی بائیک ہیرو سپلینڈر جس کے اندر سپلینڈر پرو سپلینڈر پلس سپر سپلینڈر اور پیشن پرو اور ساتھ ہی ساتھ ایچ اپ لیلکس اور سپلینڈر ایکس ٹیک یہ ساری ساری بائیک ہے یہ کی کٹیگری میں آتی ہیں سب کے اندر قریب پر سیم اینجن پڑا ہوا ہے سپر سپلینڈر کو چھوڑ کے سپر سپلینڈر میں ایک سو پچھ سی 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 گا اینجن آتا ہے اس میں جو آپ کو ملے گا 97.4 سی سی گا اینجن ملنے والا ہے قریب پریب 100 سی سی گا اینجن مل جائے گا اور جو اس کا جو ٹوٹل میکسیم جو ٹورک ہے 7.9 bhp کا ٹورک ملنے والا ہے آپ کو اس میں 7000 rbm کے اوپر اس بائیک کے اندر آپ کو ٹوٹل جو ملنے والا وہ سیم ٹو سیم ایچ اپ ڈیلکس کا ہینجن ملنے والا اور سیم ٹو سیم آپ کو اس میں پاور ملے گی اور اس بائیک کے اندر جو فیول ٹینگ کپیسٹی ہے وہ قریب پریب 10 لیٹر کی ہے ویسے 10 لیٹر کہتے ہیں لیکن اس کے اندر 9 لیٹر آتا ہے اور ایک لیٹر اس میں فیول ریزرگ رہتا ہے اور سارے گئر اس میں ڈاؤن سائیڈ ہی پڑتے ہیں اور یہ فیول انجیکٹڈ ایف آئی ورزن جو اس کا ایف آئی کے ساتھ ہاتا ہے اس کے اندر چھے الگ الگ سینسر لگے ہوتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ملد کرتے ہیں آپ کو پہاڑوں میں سیٹی رائیڈ کرنے میں کافی زیادہ ایفریج اچھی نکال کر دیتے ہیں ساٹھ کے ایم پل آپ کو یہ ملے جیدے گی ایکسی ہزار کچھ روپے کا ہونے والا ہے جو سپینڈر پلس ہے اور جو سپینڈر سارے یہ تھی بائک ساری اور اس میں سے آپ کو کون سے ہو آپ کو بتائی گا لیکن مجھے بجاج والا جس کی نائنٹی کی ایم پیل دینا اس میں بہت اچھا ہے پرکشنٹ وہ سستی میں بہت تھی سٹائلیش بھی بہت تھی بہت ہی بہت بہت دیکھو آپ کے پاس کون سی بھائیگے کتنی اولین جاتی ہے ایدھر میں آپ کو سچی بات بتاؤں پچاس سے اوپر بڑی مشکل سے جاتی ہے نہیں بہت مشکل سے مجھے آج مجھے آج پتا چلا کہ یار ان کی انچورس پہ ہوتی ہے اور یار پلیز گاز بتائیں انچورس میں کیا کیا اس میں شامل ہوتا ہے بھوٹی بھوٹی تو گورنمنٹ یا کمپنی آپ کو دیکھیں مجھے نہیں پتا اور دوسری بات ہے مجھے آج یہ بھی پتا چلا ہے کہ مختلف چندی گاڑی یا ڈیلی یا ممبائی یا اسے ہیں انچورس لازم ہوتی ہے اینکوامنے میں لازم ہوتا ہے ایدھر تو نہیں ہوتی ایدھر ہم آدھر مطلب کرانا چاہوں بائک کی تو میں نے نہیں کبھی سنی گاڑیوں کے سنی ہے بائک کی نہیں ہوتی ہے ایدھر ہم نے بہت زیادہ خیار رکھنا تو ہر پائے